موسیقی 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 یہ بنیانی بناتی ہوں بنا کے لے کے آتی ہوں پہلے دو تین دن تو چلو اچھا میرے ساتھ کوئی مطلب گزارا ہو گیا آج دوسرا دینا کوئی ریڑی کوئی ادھر کی ادھر پروا دیتے ہیں ادھر سے ادھر لے کے آتی ہوں کوئی کھڑا نہیں کرنے دیتے کوئی بھی نہیں ادھر کھڑا ہونے دیتے جو بڑے آدمی ہیں جو وہ سنتے ہی نہیں ہیں کسی کی تو جو عام لوگا جو مطلب جس کے جو پاور ہے کوئی تھوڑی بہت ہی ان کی سنتے ہیں میری کون سنے گا میرا تو سوائر آپ کے کوئی نہیں ہے اچھا تو دن میں کتنی سیل آپ کی ہو جاتی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے کون سے اس وقت مطلب آپ کو مسائل درپیش ہیں میرے ساتھ بہت سارے سارے مسائل ہیں دیکھو چاول کتنے مہنگے ہیں میں ایک سو نبیر پہ چاولے کے آتی ہوں جو سپر والے چاولہ ایک سو نبیر پہ ہے میں دو کلو چاولے کے آئے ہیں تو اسی طرح ہی تمہارے سامنے جے اسی طرح ہی پڑے ہیں میں سوپا کے بنا کے بیٹھیں ہوں پہلے ادھر گئیں انہوں نے نہیں رکھنے دی ادھر آگئیں تو ادھر بیٹھیں ہوں باقی جو مسائلے آپ دیکھو خود کتنے مہنگے ہیں اتنے مہنگی مہنگے چیزیں لے کے ہیں تو میں واپس اسی طرح خراب کر کے پہ جانوروں کے آگے ڈالوں گی تو کھانے کے کابل تو نہیں رہیں گی باقی مرگی لے کے آتی ہوں سارے سمان سب مہنگا آپ کو جانتے ہیں سمجھدار ہیں کہ کتنے مہنگے ہیں ساری چیزیں مہنگی ہیں میرے یہ سب موشکلہ یہ کسی نے مجھے اتنے کے پیسے دیئے کہ چلو چاول لگا لے اپنی ریڈی بنا لے وہ بھی میرے پیسے پورے نہیں ہو سکے ریڈی میں نے یہ خود لیا اس کا بھی پیسے دینے ابھی پندرہ ہزار میں انہوں نے کیا بھی پندرہ ہزار دے دوتے ہیں پندرہ ہزار میں کتھ سی دھوں گی ریڈی گا میں تو کرایا بھی نہیں دے سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر میرے چاول بھی چاہتے تو چلو میں کچھ نہ کچھ کار سکتی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کتنے دن ہو گئے آپ کو یہ مجھے آٹھ داست دن ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا جلو گر بھی اپنا ہے یا کرایا نہیں بیٹا میرا کوئی گھر نہیں اپنا میرا جکین کرو میں قسم کھاتی ہوں کوئی آگے پیچھے بھی میرا کوئی گھر نہیں ہے سوائے رابدی زیادہ میرا کوئی گھر نہیں ہے میں جدر بھی جانی ہوں بس اب تکے کھانی ہوں مہنگائی کے حوالے سے آپ کو یہ حکومت سے درخواست کرنا چاہیں کیونکہ مہنگائی نے تو ایک عام آدمی کی جو ایک مزدور ہے جو کماتا ہے سارا دن اس کی بھی کمر توڑ کے رکھ دیئے تو آپ تو خاتون ہیں آپ کو تو زیادہ مسائل کا سامنہ ہے میں بہت پریشان ہے ہر چیز مجھے تو بہت مشکل لگ رہی ہے اس وقت کیونکہ اگر میرا کام چال جاتا تو پھر تو مجھے کوئی مشکل نہیں سی اس وقت تو میں بہت مشکل میں ہر چیز میرے ساتھ میں حکومت میں کاؤں گی جا تو میری کوئی حیلب کار دے جو نہیں حیلب کار سکتا تو مجھے اتنا کار دے کہ میرا کوئی پکاڑا چلو لگ جائے چلو میں اپنا جس طرح بھی کروں گی کہ میں اپنی روزی کما سکتا اپنی روزی تھوڑی بہت کما کے اپنا چلو اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پار سکوں تاکہ میں گزار چلو اپنا گارنے چلو روزی کما کے میں دو وقت کی روٹی تو کھا سکوں میرے پاس تو بھی نہیں ہے اچھا ہم آپ کی بریانی بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کی بلکل ضرور کریں ان کی بریانی بھی ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بہت لذیذ بریانی ہے اور بلکل ایسے جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں تو میں اس کے ساتھ زیادہ اپنے ویور سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ راہ چلتے ہوئے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح حالات کے ہاتھوں مجبور جو خواتین اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس طرح کوئی نے کوئی چیز بیچنے پر مجبور ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ جو ہے یا بچی کوئی پین وغیرہ بیج رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان سے وہ چیزیں کام اخواہی لے کم از کم ٹرائے کر لیا کریں اس سے ان کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ